ایک صاحب آپ کے پاس کوئی سوال ہے جو امدہ سوال ہے اساسی سوال ہے ایک منٹ میں اس سوال کو آپ مترہ کریں میرے پاس دو منٹ کے لیے جواب کے لیے ہوں گے دوک دے کہیں گے بھئی کس کے پاس ہے جو سوال ہے کس کے پاس جواب ہے جواب کیا اس کی فیلیو کیا لوگ فیصلہ سنائیں گے نا کوئی بات نہیں چلے آپ شروع کریں بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی ان کی شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے یہ یارہ کے یارہ اماموں نے اپنے وقت کے غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی ہے بقول شیعہ یہ بات علیہ عریص صاحب کو بھی تسلیم ہے حضرت حسن عزی اللہ عنہوں کی روایت موجود ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سوائے حضرت مہدی کے اور سب نے ہم نے بیعت کی ہے اپنے وقت کے امام ٹھیک ہے تو اس پر سوال وہی آتا ہے علیہ عریص صاحب کے میں نے تین کلپ دکھائے تھے کہ جو نس کی مخالفت کرے وہ معذر اللہ قافر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بے دین ہوتا ہے اور انہوں نے یہ باتیں کی تھی اور مرتد ہوتا ہے معذر اللہ پھر مکرحن کی جہاں تک بات تھی تو ہم نے انہیں تین باتیں کہی تھی کہ دیکھیں مکرحن بنتا نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں بنتا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی موت کا پتہ تھا کہ میں تیس سال تک زندہ رہوں گا قاتل کا پتہ تھا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے ڈھڑتے تھے جی مفتی صاحب ٹائم میں نے روک دیا ہے ایک منٹ سے اور اٹھارہ سیکنڈ ہو گئے ہیں اور آپ نا یہ وہ ٹھیک ہے آپ نے سوال کر اپنا بیس یہ پورا مقدمہ تھا آپ سوال اٹھائیں اس میں کہ مکرحن بیت نہیں بنتی مکرحن حضرت علی کا ہاں میں بتا رہا ہوں نا وہ حضرت علی کو اپنی موت کا علم تھا ٹھیک ہے انہیں پتہ تھا وہ کم مریں گے ان کو قاتل کا پتہ تھا مکرحن بے ایک دلیل یہ تھی دوسری دلیل اس کے اندر یہ تھی کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جا کر جنگ کی ہے کس کے لیے بیت کے لیے یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور اسی طریقے سے تیسری نو نے جو آیت پیش کی تھی اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا وہ اس میں رخصت ہے اور وہ بھی کلمہ کفر کی بیت کی نہیں بیت ظاہری عظیمت یہی ہے کہ جو ہے وہ کلمہ کفر نہ کہا جائے جس طریقے سے حضرت عمار کے والدین نے قتل پسند کیا کفر کو پسند نہیں کیا کہنا عظیمت یہی ہے ٹھیک ہے تو ان باتوں کا یہ جواب دے دیں مجھے پھر انشاءاللہ میں دوسرا سوال کروں ٹھیک چلیں جی بات ختم ہوئی ان کی ہے علامہ صاحب آپ جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا یہ کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ العمم والملوک جل نمبر تین یہ صفحہ نمبر 68 یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بالخطاب آگئے امیر المہین عیسیم کے منزل میں اور اس میں کچھ لوگ تھے تلحہ تھے زبیر تھے مہاجین انسار تھے وہ کہا واللہ ہلا احررقنا علیکم اولا تخرجونے لیل بیعت اللہ کی قسم میں یہ گھر آپ پہ جلا دوں گا یا آکے یہاں پہ بیعت کرو یہ واضح طور پہ واضح روایت ہے ان کے اپنی کتابوں میں اور بھی مسادر موجود ہیں کہ انہوں نے بل اکرا گھر جلا کر بچوں کو جلا کر قتل کرا کے وہ بیعت لینے کی کوشش کیا یہ کتاب الحادیث المختارہ یہاں پر عمر جناب عبد الرحمن بن عوف عمر ابو بکر صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر ابو بکر صاحب مرتے وقت کہتے تھے کاش میں یہ کام نہ کرتا تین کام نہ کرتا اس میں سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہوا کاش میں حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیتا اگرچہ وہاں پر جنگ کی تیاری مجھ سے کر رہے تھے تو یہ واضح طور پہ کہ گھر پہ حملہ ہوا ہے اور اہل بیعت تاہرین علیہ السلام کے حادیث میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کتاب سلیم اپنے قیسم میں نے ابھی روایت دکھا دی اس روایت کے اگلے حصے میں اسی روایت کے اگلے حصے میں کہے کہ یہ ہے کہ عمر نے کہا کہ بھئی کہ میں آپ کی خدمت میں پی اگر بھئیت نہیں کرو گا ہم تجھے قتل کریں گے پھر اس کے آگے میں یہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھئیت کا مطالبہ کیا تو عمر نے کہا کہ بھئیت کرو علیہ السلام نے کہا اگر میں بھئیت نہ کروں اللہ کی قسم ہم آپ کے گردن کو قلم کر دیں گے ہم آپ کے گردن کو اڑا دیں گے واضح طور پہ کہا فرمایا کہ اس کی ماں کا نام لیا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا تو تیرے میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے قتل کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے کہ میں یہ جنگ نہ کروں اچھا تو یہ واضح طور پر اہل بیت تحرین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے واضح طور پہ اقراح موجود ہے قتل کی دمکی ہے ان کے اپنی کتابوں میں بھی یہ عمر کا احتراف ہے ابو بکر کا احتراف ہے آگ لے کے آئیت ہے اور یہاں پہ واضح طور پ ہم نے دکھا دیا یہ اقراح ہے جہاں تک اور اقراح کے ساتھ اقراح کے ساتھ کسی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی جیسے قرآن مجید میں میں نے آیت وغیرہ دکھا دیا اب میری بار یہ کہ میں سوال کروں اچھا آپ سوال کریں میری بار یہ ہے سوال کریں میرا ان سے سوال یہ ہے میرے محترم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں ان کے یہ بخاری کے حدیث ہے میں ان کو دکھا دیتا ہوں یہ کہہ دیں کہ بخاری میں نہیں یہ کہہ رہے تھے پہلے میں نے ایک دفعہ پڑھی دوبارہ دفعہ پڑھا لیتا ہوں کہ یہاں پہ بخاری کے حدیث نمبر 3358 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھوڑ بولے اچھا ایک جھوڑ اس میں سے یہ بینا ہوا ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کے پاس آئے حدیث نمبر 3300 تو کسی نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ ایک شخص آ رہا ہے اس کی بیوی جو ہے بہت خوبصورت ہے ابراہیم کی بیوی سارا بہت ہی خوبصورت ہے سب عورتوں سے خوبصورت ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا یہ میری بہن ہے اس نے چھپا دیا ابراہیم نے چھپا دیا کہ میری وائف ہے کہ میری چھپا دیا بادشاہ نے کہا اس کو بیج دے در تو اس نے اپنی بیوی کو بیج دیا اور بادشاہ نے ہاتھ بڑا دیا تاکہ اس کو پکڑ لے مثلا کچھ کر لے اس کے ساتھ بہرحال یہ بخاری میں موجود ہے اب بات ان سے یہ ہے کہ دیکھو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تمہارے مذہب میں انبیاء صحابہ سے برتر ہیں نبی تو معصوم بھی ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر امیر میں نے اپنی کتاب دکھا دی آپ کے کتاب دکھا دی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ آگ لائے گیا بیعت نہیں کروں گے کہ آگ لگا دیں گے ابو بکر صاحب نے مرتے وقت اعتراف کر لیا کہ بھئی ہم نے بیعت زہرہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا کاش میں وہ حملہ نہ کرتا ہے آپ کے کتاب میں جب ایک نبی کے لیے جائز ہے کہ بادشاہ ہے وقت جب اس کو مجبور کرتا ہے وہ اسے اپنی بیوی اس کے لیے بیجھ لیتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کیسے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو جب مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ قتل کے اس کے دمکی دیا جاتا ہے کہ وہ بیعت اس سے بیعت مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ بیعت کر رہے تو کیا اس میں کونسی بات ہے آپ کا جواب کیا ہے الحمدللہ احبادہ وصلاة السلام علیہم اللہ نبی عبادہ اچھا آوان صاحب انہوں نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دی ٹھیک ہے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معویہ سے کتال کرتے ہیں اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دی میں نے کہا تھا کہ حضرت یہ جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اس میں عظیمت اور رخصت کی بات ہے کہ رخصت یہ ہے سنیں ایک منٹ ہے آوان صاحب ہم میری بات ہوں نے دیمت خوڑی سے میں نے ٹائم روک دی آپ نے کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں جواب نہیں دیریکٹ سوال کرو نا انہوں نے جواب دیا ہے ہمیں پسند نہیں ہے کیا جواب دیا میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جیسی امیر امیر المومنین حضرت علی اس طرم میں پہلے بات کی پہلے تو میں بھی جواب دے چکا ہوں نہیں نہیں میری عرض تو سنے نا ایسے سوال پھر فیدا کوئی نہیں آگے چلنے کا انہوں نے کہا وہ عزل کیا تھا پھر وہ سوال آپ ان کو کر نہیں نہ دے وہ تو میں بھی جواب دے چکا ہوں بھائی صاحب اگر میں نے آپ کے سوال کے جواب نہیں ہے سوال تقرار کرو آپ سے دونوں سے اہزرات سے کہ یہ سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے محترم و مکرم جناب علماء اکرام دے چکے ہیں آپ ان سے کے جواب آپ میرے لئے بھی یہ کہیں کہ میں بھی جواب دے چکا ہوں آپ تو جواب دے چکے میں نے کہا آپ کا بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے حضرت سارہ کا جواب دیا تھا جو بھی دیا تھا وہ موجود ہے نہیں آپ نے اتنا ٹچ آپ نے میری بہا سنے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیا تھا زیادہ سوالات آپ نے تھوڑے سے اگنور کیے تھے آپ نے کہا تھا کہ وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے اب مسئلہ رہ گیا تھا کراہت کا کراہت کا جو آپ نے سوال اٹھایا تھا ساری تمہید بان کر اس کا مقرحن کا انہوں نے جواب دیا ہے اس وقت تب انہوں نے ابھی آپ سوال کریں ابھی باپ کی سوال کرنے کے بار یہ ہے شیخ صاحب آپ کے سوال کرنے کے بار یہ ہے سوال کریں انصاف کا تقاضی یہ ٹائم تھوڑا ہے ان کو بھی میں نے ایک منٹ اوپر دیا ہے انہوں نے بھی ایک منٹ اوپر لیا سوال کرنے میں تمہید مندی کی سوال کرنے میں آپ نے تقریباً دو منٹ لیا ایک منٹ میں سوال آپ کا سوال اس طرح نہیں ہوتا میں پتا کیسے سوال ایسے ہونا چیئے سارا آپ مجھے سوال question سوال مجھے یہ بتائیں کہ یہ عضرت علی شہر خدا کی جو انہوں نے بایت کی ہے یہ مکرہن تھی یا برزا تھی یہ سوال ہے جو آپ دیں ختم ہوگر ہے میرا سوال یہ تو میں تمہید باندھنا شروع کر دوں تو اس طرح پھر میرے پیارے محترم کاملے باجب تکریم علماء اکرام اس طرح پھر یہ مکمل نہیں ہو سکتا یہ ایک منٹ میں آپ کا سوال ہی نہیں مکمل ہوتا نہ ان کا ہوتا ہے مخاطب میں آپ سے ہوں یہ میں ان کو بھی سنا رہا ہوں ان کا بھی نہیں مکمل ہوا ان کو دو منٹ دیئے اس طرح تو پھر تین چار منٹ تو وہ سوال کا بنانے میں فریم کرنے میں لگ جائیں اور پھر جواب دینے کے لیے آپ کو دو منٹ کے لیے وقت ٹائم ہے تھوڑا ہے یہ حضرت شیخ صاحب یہ اس طرح نہیں ہے علماء صاحب حسن الرہیر صاحب یہ تھوڑا سا ٹائم بڑھائیں نہیں ایک منٹ کافی ہے نا وہ ڈائریکٹ سوال کریں میں بھی ایک منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا ایک منٹ میں وہ سوال فورم کریں آپ نے پوری عدیس پڑھ دیا سر حضرت صاحب آپ نے پوری حرورت چلیں دو منٹ لے لیں سوال کے لیے چلیں دو منٹ لے لیں سوال کرنا جو مرضی سوال کریں اسی موضوع پر جو مرضی سوال کریں میں حاضر ہوں نہیں اس طرح کریں آپ دو منٹ نہیں آپ پانچ منٹ لے لیں اسی میں وہ جواب بھی آ جائے پھر وہی ساتھ ساتھ ہو جائے گا ساتھ ساتھ منٹ والا حصاب ہو جائے گا اور یہ اپنے آفوائیڈ کریں گے پھر میں راضی نہیں میں دو منٹ دو منٹ دو منٹ آپ کر لیں اس میں اگر دیکھ آپ کار لیں اگر کوئی دیکھیں ابھی ایک سوال انہوں نے کیا ایک سوال میں نے کیا ابھی اگر کوئی زیادہ ٹائم لیتا ہے آپ چاہے اس کا سوال ناقص رہے چاہے اس کا جواب ناقص آپ کو کار لیں ختم بس میں احترام میں بولا نہیں دونوں کے پہلے ان کے نہیں بولا پھر آپ کے بھی نہیں بولا میں نے کہا یہ زیادتی ہے جب میں نے ان کو ادھر ٹائم دیا تھا سوال کو فریم کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو بھی دیا ٹائم چلیں جی آپ کو کہتے ہیں میں نے ان سے جو سوال کیے تھے میں نے جو ان سے سوال کیے تھے حضرت امار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے آیت کا کہا تھا کہ اس میں رخصت اور عظیمت کی بات ہے حضرت امار کے والدین قتل ہو گئے جن سے ہی افضل کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل ہونا پسند کیا خیر معصوم نے لیکن معصوم نے کیا کیا کہ جی بقول ان کے مذہب کے مطابق ماذا اللہ بظاہر کفر کیا بظاہر کفر کیا اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے ابو اکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی اب میں نے یہی کہتا ہوں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا تاریخ تبری کے روایت پیش کی تاریخ تبری ہمارے نظرین کوئی محتبر نہیں ہے سلیم بن کیس کی انہوں نے بات کی میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا سلیم بن کیس کی اندر ایک بات آپ دکھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے منا کیا تھا لڑنے سے احتجاج تبریسی کے اندر لکھا ہوا ہے میرا سوال ہے اس کا جواب دیں آپ کہ حضرت علی نے حضرت خالص سے لڑے ہیں حضرت علی حضرت خالص سے لڑے ہیں آپ نے کہا کہ نبی نے منع کیا تھا تو نبی کی مخالفت کی اور نبی کی مخالفت برماظ اللہ آپ کو فرقی خطبہ لگاتے میں جواب دوں جی ایک منٹ میں ان کا میں نے سٹاپ کر دیا اب دو منٹ میں آپ نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کیا کہ پہلے آپ روایت پڑھیں کہ امیر علیہ السلام لڑیں وہ روایت پیش کریں خالد ساتھ بیٹھتے تھے عمیر علیہ السلام کے نماز کے وقت وہ ابوبا عقر کے حکم کے منتظر تھا اور یہ بیعت کے واقعے کے بہت بات ہے اس وقت کا نہیں ہے کہ وہ عمیر علیہ السلام کو قتل کریں جب عبو عقر اشارہ کریں تو وہ قتل کریں جب نماز ختم عبو عقر وہ ڈر گیا تھا quitl نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو عمیر علیہ السلام اس نے کہا کہ خالد تم وہ کام نہ کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیتا پھر خالد نے قتل نہیں کیا تو امیر المعین علیہ السلام نے خالد نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے تھو میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو امیر المعین علیہ السلام نے کہا کہ جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے وہ تو نہیں ہے تیرا تو جو پیچھے پیچھے ہے وہ تو بہت کھلا تو امیر المعین علیہ السلام نے خالد نے نہ حملہ کیا خالد نے خوش نہیں کیا امیر المعین علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے پگڑا تو خالد چیخ پڑا خالد چیخبہ امیر علیہ السلام نے لڑائی کی ہے نہیں تو منصر روایت پڑھو نا کہ انہوں نے لڑائی کی ہے تم نے حدیث پڑھا ہی نہیں ایسے ادعا کر رہے ہو کہ امیر علیہ السلام لڑیں اس میں کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں امیر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ ایک لڑکی کی طرح چیخ اٹھا ہے یا دوسری روایت میں کہ تلوار اس کے گردن میں ڈال دی ہے تلوار کو حلقہ بنا کر اور اس کے گردن میں ڈال دیا تھا اور وہ اس میں لڑائی ہے ہی نہیں یہ آپ کے جھوٹ ہے پہلے لڑائی ثابت کرو پھر اس کا جواب لے لو معاویہ کے متعلق بھی یہی ہے کہ آپ پہلے وہ حدیث ہمیں دکھایا ہیں کہ کہاں کسی نے بولا ہے کہ بھئی معاویہ امیر علیہ السلام نے معاویہ سے اس لئے لڑائی کی کہ معاویہ بیعت نہیں کر رہا تھا وہ کوئی شیعہ صحیح حدیث دکھائیں پھر اب تلوار جواب کریں وہ کچھ دکھایا ہی نہیں ہے جہاں تک امار بن یاصر کا تعلق ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کفر بھی تقیہ کے حالت میں اقراع کے حالت میں کفر بھی کہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ زواب ہمارا سمجھ نہیں رہے تو اگر کفر کہنا کہ کوئی ویلیو نہیں آپ کے خلاف حساب نہیں ہوتا تو بیعت بھی اقراع کی بیعت کوئی حساب نہیں ہوتا یعنی آپ نے کفر نہیں بولا تو یہاں پر بھی آپ نے بیعت کی ہی نہیں ہے جیسے وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے اب میرے دو منٹ ختم ہوگا میں سوال کروں جی سوال کریں جی سر ان سے سوال یہ ہے اچھا ایک منٹ ایک ایک منٹ اول کریں اول کریں اول کریں اگر اگر تی منٹ مل رہے ہیں مجھے ایک منٹ مل رہا ہے کیا مطلب دو منٹ جواب کیا دو منٹ ابھی ملے پھر ایک منٹ دور آپ انہیں دے رہے ہیں مجھے آپ صرف ایک منٹ دے رہے ہیں نہیں نہیں میری بات سنیں پہلے آپ میں نے ڈائریکٹ سوال ہی کر دی ہے آپ ایسے کریں کہ آپ نے ایک سوال کی ہے انہوں نے جواب دیا ہے اور ساتھ سوال کریں گے اب آپ اسی طرح جواب بھی دیں گے پھر سوال کریں گے وہ پچھلی کو بھول جائیں وہ جی یہ آکر میری ذہن سے بات ہی نکل گی میں ان سے یہ کہہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھوڑا سا مجھے اگر آپ یہ اختیار دیتے ہیں تو ایک سوال انہوں نے امیر معاویہ والا بھی جواب دیتے ہیں نہیں ان کو دو منٹ دے دیں جواب وہ جو حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہے اگر ہے تو دے دیں ہیں دو منٹ دے دیں وہ ان کو دو منٹ پھر زیادہ وہ دو منٹ زیادہ دیں نہیں نہیں ابھی میں سوال کرنے سے پہلے سوال کرنے سے پہلے یہ جواب دے دو ابھی جواب دے دیں کیونکہ دو منٹ لے لوگ جواب دے دو حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالب جو ہم نے سوال کیا حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی گھر والی کو بھیجا ظالم بادشاہ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو مجبور کیا گیا وہاں مجبوری کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے حدیث مکمل نہیں پڑھی وہاں یہ تھا کہ ایک بندہ آیا لینے کے دی آپ اپنے بیبی کو بھیجیں انہوں نے بھیج دیا اور پیچھے سے انہوں نے یہ حدیث بھی نہیں پڑھی کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ ظاہر ہوا اس میں کوئی مکرہن کی بات نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا تھا بلکہ انہوں نے اس روایت کے حوالے سے غلط بیانی بھی کی تھی یہ جواب میں دے چکا تھا اب میری باری ہے میرے سوالات ہیں ٹھیک ہے نا میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں ان سے تو میں نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دو منٹ بات کریں ابھی ایک منٹ ہوا ہے آپ بات کریں مزید انہوں نے یہ کہا تھا خالد رضی اللہ علیہ السلام والی روایت پہ لے آپ پڑھیں یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ علیہ السلام سے لڑے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا ان کی گردن میں تلوار ڈالی انہیں اٹھا کے پھیکا لوگ بچانے نہیں آرہے تھے تو اس کو لڑائی نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی حضرت علی نے سلیم بن قیس والی روایت کیا تو جو نبی کی مخالفت کرے ماذا اللہ اس پر علیہ عاری کفر کا فتوہ لگاتے ہیں احتجاج تبریسی کے روایت موجود ہے اس کا انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا بلکہ روایت انہوں نے تسلیم کی ہے اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی آیت تو میں نے قرآن کی آیت سے کہا تھا کہ بھئی ایک ہوتی ہے رخصت ایک ہوتی ہے عظیمت اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا دیکھیں کفر تو ہو گیا کفر تو کیا ہے اگرچہ وہ کفر ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے بیت کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے بیت بظاہر عمل ہے بیت ظاہری عمل ہے اس کے لیے میں نے حضرت زبیر کے عویت پیش کی حضرت معاویہ کا عمل پیش کیا تھا اب میرا سوال ابھی سر ایک منٹ سوال سر مفتی صاحب ہم نے پہلے کر لیا تھا یہ وہ جو قلعہ تھا دو منٹ مجھے نہیں دیئے آپ کہہ رہے تھے آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے سوال لیا مجھے دو منٹ نہیں دیئے اب آپ کو دو منٹ وہ پچھلے رہ گئے تھے آپ کو دو منٹ دینے تھے اور ایک منٹ سوال کے لیے دینا تھا اب آپ کی وہ ہوگی وہ گلہ ہو گیا ختم اب یہ دوبارہ واپس حسن اللہ یاری صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ صرف سوال کریں گے آپ سے اب جو اس کا پھر جواب دیں گے اور پھر اگلا وہ ہوگا انہوں نے دو منٹ بعد کر لی تھی اب ان کا ایک سوال رہتا تھا ایک منٹ کا جی کبلہ آپ کریں شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب میں ان کے کتابوں سے دکھا چکا ہوں بلکہ قرآن مجید میں ہے بخاری کے ایک پورا باب باب الکراح باب الکراح اس میں پورا باب اکراح کی وہاں پہ یہ الفاظ التقیت الیوم القیام میں نے بخاری سے دکھا دیا اور قرآن مجید کے میں نے آیت پڑھ یہ ہے جو اس کو اکراح کیا جاتا ہے اس کا دل ایمان پہ ثابت ہے دیکھو شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے ایک شخص اگر کفر بکتا ہے کفر بکتا ہے دیکھو نا اکراح کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امار سے کہا اب آپ کے ساتھ ایسا ہے پتہ کیا ہوگا آپ دو منٹ ان کا جواب دیں گے اور ایک منٹ مختص ہے آپ کے سوال کے لیے تو وہ ایسا سمجھیں کہ آپ کی تین منٹ کی بات ہے اسی جیسی دو منٹ آپ ان کی باتوں کا اٹھائے ہوئے باتوں کا جواب دیں گے ساتھ ہی اسی میں کہہ دیں اب میں آگے سوال کرتا ہوں وہ پھر تین منٹ بعد ہو جائے گی آپ کی جی میں ٹائم لگاتا ہوں شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی تقیئے کے اوپر پورا باپ ہے تقیئتا انہوں نے کی ہے یعنی تقیئتا یہ مان رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ماذا اللہ نس کی مخالفت کی کفر کی تقیئتا یہ مان رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نس کی مخالفت کی اور کفر کی ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی قرآن یہی کہتا ہے ایک شخص کے متعلق کی اگر وہ حالت اکرام کفر کہہ دے اور حضرت امار کی انہوں نے ان کی مثال پیش کی ان کی حوالے سے سوال کیا تو دیکھیں یہاں ایک شخص کی بات نہیں حضرت امار کی بات نہیں وہ غیر معصوم ہیں یہاں باتیں معصوم کی یہاں باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جن کو یہ تمام انبیاء سے ماں سوہ نبی علیہ السلام کے افضل کے ماں سوہ نبی علیہ السلام کے سب انبیاء سے افضل کہتے ہیں یہاں معصوم کی بات ہے علیہاری قیاس کرو ہیں غیر معصوم پر اس طرح تو پھر حضرت امار کے والدین نے قتل ہونا پسند کیا لیکن کلمہ کفر نہیں کہا تو وہ پھر حضرت علی سے بڑھ گئے وہ حضرت علی سے بڑھ گئے یہاں معصوم کی بات ہے آپ معصوم کی مثال پیش کریں پھر اسی طریقے سے میں نے حضرت معوی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی تھی کہ حضرت معوی رضی اللہ تعالیٰ سے کتال کیا ہے حضرت علی نے جا کر اور وہ کتال بھی اسی لیے تھا کہ وہ بیت کریں وہ بیت کریں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں تو میں دکھا سکتا ہوں اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معویہ نے کہا تھا کہ خود انہوں نے مانا اقراح کی حالت میں انہوں نے بیت کی وہ کہہ رہے ہیں لیکن حضرت علی نے کہا کہ بیت ہو گئی اسی طریقے سے یہ جو ہم نے یہاں ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے لڑے ہیں انہوں نے خود مانا نبی کی مخالفت لازم آئی سلیم بن کیس والی یہ جو روایت انہوں نے پیش کی اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ٹھیک ہے نا سلیم بن کیس والی روایت کا اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی موت کا علم تھا اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا ٹائم ختم ہو گیا اب میں سوال کروں اب آپ کا ایک منٹ آپ کا سوال کا ٹائم شروع شروع کریں سوال ٹھیک ہے سوال میرا یہ ہے کہ ان حضرات کی موتبر کتاب کے اندر حق الیکین اور بحار اور انوار کے اندر لکھا بائے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کی سب سے پہلے بیت کرنے والے نبی علیہ السلام ہوں ماذا اللہ سمہ ماذا حضرت مہدی کی سب سے پہلے بیت کرنے والے نبی علیہ السلام ہوں اور یہ تقدم علی رسول ہے اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ نبی سے آگے نہ بڑھو اور ان کی کتاب کے اندر لکھاوائے کہ حضرت مہدی آئیں گے اور وہ ان کی بیت کریں گے نبی علیہ السلام یہ تقدم علی رسول ہے اور تقدم علی رسول پر انہوں نے ماذا اللہ کفر کا فتوہ لگا ہے حضرت مہدی رضی اللہ علیہ وسلم کے مطالق یہ جو لکھا ہے ماذا اللہ وہ کافر بندے ان کے حوالے سے اس سوال کا جواب دیں گے فیلال میں نے ایک سوال رکھا ہے باقی سوال میں ٹھیک ہے آپ کے سنتالیس منٹ ہوئے تھے چلیں جی اب آپ دو منٹ میں جواب دیں گے اور ایک منٹ آپ کا سوال کا شروع پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالق انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا کہ ایک بادشاہ نے ان کو بیچا ہے کہ اپنی بیوی کو ادھر بیج دو ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کی بیوی خوبصورت ہے میں نے الفاظ دکھا دیا کہتا ہے یہ اکرام نہیں بیجا تو کیوں بیجا بھئی وجہ بتاؤ نا کہ کوئی شخص آپ کی بیوی کو اس لیے کہ خوبصورت ہے اس کو بلاتا اپنے پاس وہ ہاتھ آگے بھی بڑھاتا ٹھیک ہے وہاں پہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچا وہاں پہ اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا لیکن یہ تو ہے کہ اس کو کہا تھا کہ بیج دو نا اگر اکرام نہیں ہے تو کیوں بیجاتا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کہتے ہیں معاویہ سے متعلق کہ معاویہ سے قتال اس لیے کیا تھا کہ وہ بیعت کرے وہ حدیث تیو آپ نے پڑھے نا کیوں نہیں پڑھی آپ نے دوسری بات ہے آپ نے کہا کہ زبیر نے میں نے مان لیا کہ زبیر نے اکراہ میں بیعت کیا میں نے کب مان لیا بھئی کس کتاب میں لکھا ہے کہ زبیر نے اکرام میں بیعت کیا کسی شئر کا یہ قول ہے ہی نہیں خالد سے لڑائی بلکل خالد سے کوئی لڑائی ہوئی نہیں یہ آپ کے باطل باتیں حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ نے جو سوال کیا ہے بھائی وہ اس کے نصف پہلے پڑھیں اس کے پہلے نصف پڑھیں پھر اس کی صحت ثابت کریں پھر سوال کریں جیسے میں آپ کو حد نصف دکھاتا ہوں سوال کرتا ہوں کوئی ادعا کرتا ہے کہ تمہارے کتاب میں یہ لکھا اس کے جواب دینے کا ملزم ہی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں تقیتا نصف کی مخالفت کیا شیخ صاحب یہ اس شخص کی ہٹ درمی اور اس شخص کی آدم فہم پہ میں تعجب کرتا ہوں جب میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر علیہ وسلم سے فرمایا فرمایا کہ تم میرے بعد لڑائی نہ کرنا تو جب وہ لوگ آئیت گھر پہ حملہ کیا تعامیر علیہ وسلم کو کینچ کے لے کے گئے تھے بیعت کے لیے اور کہتے ہیں بیعت کرو یا ہم قتل کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دو ہی چارے رہتا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعت کو پامال کر رہے ہیں ان سے لڑائی کریں یا یہ کہ بھئی لڑائی نہ کریں انہوں نے بیعت بھی نہیں کیا لڑائی بھی نہیں کیا انہوں نے اب وہ وقت خود آ کے اس نے اپنی ہاتھ لگا دیا ایک راہ کی جو بیعتیں وہ وہی ہیں میں نے اپنی شک کتب سے وہ دکھا دیا اب یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہران کفر بجالا ہے کون سے ظاہران کفر بجالا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنا یہ ظاہران کفر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ صبر کا حکم دیا تھا اور انہوں نے صبر کیا اب میری باری کیوں سے سوال کروں دیکھیں لوگو آپ ایک راہ میں کفر بھی بولے نا کوئی شخص آپ کو مجہور کرتا ہے آپ اس سے کافر نہیں بنتے اور آپ نے گناہ بھی نہیں کیا یہ کہتا ہے نا امار معصوم نہیں تھا امار معصوم نہیں تھا لیکن اس کا یہ فعل گناہ نہیں تھا اس نے جو اللہ کو گالی دیئے اس نے بتوں کی جو بتوں کی جو تعریف کیے یہ بالکل گالی نہیں تھا یہ بالکل این ایمان ہے یہ این رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ فرمائے کہ آئندہ بھی اسی طرح کرتا رہو ٹھیک ہے نا یہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے یہ کہا شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے گناہ کی تو یہ کہیں ایک راہ میں آپ کوئی چیز کہتے ہیں تو اسے انا ظاہر میں نہ باطن میں آپ اس کافر بنتے ہیں کوئی گناہ ہے نہیں ان سے سوال یہ ہے شیخ صاحب آپ ایک حدیث شیعہ کتب سے دکھائیں ہمیں کہ کسی امام معصوم علیہ السلام نے آپ کے کسی خلیفے کا اس نے رضا کے ساتھ بیعت کیا رضا کے ساتھ یہ تصریح ہو واضح الفاظ ہو ٹھیک ہے نا تقیہ نہ ہو اس میں مجبوری نہ ہو رضا کے ساتھ کسی شیعہ کتاب سے دکھائیں بسم اللہ منتظر ہیں کوئی حدیث دکھائیں بسم اللہ جی آپ ان کو کر دیں ادھر جی سر ادھر کر دیں آوان صاحب مجھے ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ مجھے حوالے دکھانے پڑیں گے یہ کہہ رہے ہیں آپ دو منٹے تیرے پاس دو منٹے یہ ترے اصل موضوع ہے اس کا اصل موضوع یہ نا حوالے اصل موضوع پہ ہی حوالے دکھانے پڑیں گے مجھے میں فیلال آپ سے بات کر رہا ہوں آوان صاحب میں قوائد کوئی خلاف ارضی نہیں کر سکتا یہ ترہ اصل موضوع ہے تو کہنا ہے نا ترہ پاس ایک حدیث بھی نہیں اس طرح نہیں میں ارز کر رہا ہوں دو منٹ میں ابھی نہیں ٹائم شروع ہے دو منٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کتاب ہے اس میں یہ بات ایسے دکھی ہے اگر مزید تفصیلات آئے گی تو میں اس کا بھارت بھی پڑھ دوں گا دو منٹ میں آپ نے ان کی باتوں کا جواب دیں ایک منٹ آپ کے لئے سوال کے لئے ابھی آپ میں ٹائم آپ کا جب میں کہتا ہوں شروع کریں تو اس مرک کریں گے آپ کدھر گئی کڑی جی مستیزہ شروع کریں جی جی سر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی پھر میں نے ابھی ٹائم نہیں شروع کیا آپ نے ہم نے تیع کیا ہے دونوں فری کین نے اور میں نے تو اب آپ کو دو منٹ آپ ان کے جواب دیں گے پھر ایک اس میں سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپنے ٹائم کو کنزیوم کر لیں آپ ڈھائی منٹ بات کر لیں آخر پہ سوال تو دس سیکنڈ میں بھی ہو جاتا ہے جی 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 شروع کریں سٹارٹ جی تو یہ دیکھ لیں آوان صاحب انہوں نے جو روایت مجھ سے مانگی کی نا وہ روایت میں ان کو دکھا دیتا ہوں حق ال یقین کی ٹھیک ہے یہ حق ال یقین کی یہ روایت موجود ہے یہ اسکرین میں نے شیئر کر دی ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے خدا ان کو ملائکہ سے مدد کرے گا اور سب سے پہلے جو شخص ان کی بیعت کرے گا وہ محمد ہوں گے ان کے بعد علی ہوں گے تو یہ دیکھ لیجئے یہ روایت ہے اور ان حضرات کی محتبر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے ماذا اللہ یہ تقدم علی الرسول پھر اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں کس کے لیے کتال عثمان کی حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ اسکرین شیئر نہیں اور یہ فیلال چلیں میں بعد میں شیئر کر دیتا ہوں یہ روایت بھی موجود ہے ایک روایت تو میں نے دکھا دی باقی اس کے علاوہ حضرت عمالی رضی اللہ عثمان کا یہ حوالے سے ان کا کیا موقف ہے یہ واضح کریں میں انشاءاللہ پھر اپنی اغلی طن میں دکھاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان سے کتال بیعت کے لیے تھا یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو بتائیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمال رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی بندہ کلمہ کفر یہاں کلمہ کفر کی بات ہی نہیں ہے عمان صاحب بات کو سمجھئے گا یہاں کلمہ کفر کی بات نہیں ہے یہاں بات ہے بیعت کا تعلق ظاہری 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 چیزیں بیعت ٹھیک ہے کلمہ کفر اور کفر یہ ایمان کی بات ہے یہ دل کی بات ہے یہ دل سے تعلق رکھتی ہے چیز دل کے حوالے سے ہم بھی نہیں کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ظاہراً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے اس کی بات کرے یہ حضرت احمار کی مثال پیش کرتے ہیں حضرت احمار کے والدین کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے تو قتل ہونا پسند کی اسی طریقے سے سلیم بن کیس والی روایت کی بات کرتے ہیں تو سلیم بن کیس والی روایت کی میں نے مخالفت دکھائی ان کو بسلایا کہ حضرت خالد ان کا خود کا اقرار ہے حضرت خالد سے حضرت علی لڑے ہیں اس کا کوئی جواب یہ نہیں دے لڑے ہیں نبی کی مخالفت کی اماد اللہ ان کے حصول کے مطابق وہ کافر بنتے ہیں اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو کھینچ کر لے کر آئے وہ اپنے ہاتھ کو کھیچ رہے تھے بھائی جب مکرین بیعت نہیں ہوتی سر آپ کا ٹائم سٹاپ آپ کا نہ دو منٹ اور تھرٹی سیکنڈ ہوگے آپ تھرٹی سیکنڈ میں سوال کر لیں سوال کریں ٹھیک ہے ان کی جو ہے وہ کتاب القافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے جو میرا مہر رکھا آپ نے جو میرا مہر رکھا وہ خصیص رکھا یعنی نبی علیہ السلام سے اختلاف کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اور نبی سے اختلاف کو یہ کفر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے اختلاف کو یہ تقدم کہتے ہیں اور تقدم ماذا اللہ کفر ہے تو ان کے اصول کے مطابق ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور ان شیعہ حضرت کی موتبر کتاب کے مطابق حضرت فاطمہ ماذا اللہ کافر بنتی اس کا جواب ہے جی سوال اصل میں علامہ صاحب یہاں بجلی چلی گی لائٹ ہے کوئی بڑی بار 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 جاہ رہی ہے لائٹ لائٹ جاہ رہی ہے تو میں تھوڑا ناظرین ان سے میں نے کیا سوال کیا اور اس نے کیا جواب دی صاحب لوگوں نے دیکھا ان کا اصل اساس گفتگو یہ ہے کہ عیمہ علیہ السلام نے ظالم خلفاء کی بیعت کی اس لئے ان کا کفر لازم آتا میں نے کہا کہ ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے رضا رغبت کے ساتھ کسی کی بیعت کیا کوئی حدیث دکھائے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا خالد کے ساتھ لڑائی کیا انہوں نے کہا کہ معاویہ سے انہوں نے طلب بیعت کیا آپ سے سوال کیا تھا واضح الفاظ میں کہ ایک حدیث دکھاؤنا کہ کسی امام علیہ السلام نے کسی جائر خلیفے کے ساتھ تم نے چارپان گھنٹیں ہمارے آج ضائع کر دیئے بیعت کے مسئلے پر کہ رضا کے ساتھ بیعت کیا وہ نہیں دکھا سکے نا بھائی اگر اقراہ کے ساتھ ہو تقیئے کے ساتھ ہو تو آپ کے اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام نے اقراہ کی صورت میں اپنے بیوی کو کافر کے پاس بھیجا وہاں پر موجزہ وہ الگ بات ہے لیکن اس بیجا تو اسی لیے تھا نا بادشاہ کے لیے اس کے لیے اگر جائز ہے تو یہاں پر بھی جائز ہے اقراہ کی امار کے جب قرآن کی آیت ہے اقراہ میں آپ کفر بھی بکے آپ کہتا ہے یہ دل کی بات ہے یہ کفر کا کلمہ کہنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ ظاہر کی بات ہے یہ باطن کی بات نہیں یہ ظاہر کی بات ہے اب آپ نے سوال کیا ازہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہم سے ہمارا اور آپ سے یہ بات یہ تیہ ہوئی تھی کہ ہم اس وقت آپ کے دلیل کے جواب دینے کے پابند ہوں گے جب آپ نص سے حدیث پڑھیں گے میرے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے سوال کرنے کے لئے اس کے باوجود میں نص پڑھتا ہوں حدیث دکات آپ نے حدیث پڑھی ہے اگر یہ کوئی روایت ہو بھی آپ نے پڑھی نہیں ہے یہ کوئی روایت ایسی ہو بھی ہے تو اس نے وجہ پوچھا اعتراض نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے سوال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیا یہ اعتراض کے طور پر نہیں ہوتا کسی دلیل کے لئے یا یہ کہ حضرت زہرہ السلام علیہ کو لوگ تعمد نہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت نہیں کرتے تھے ان کا محرونوں نے کم رکھا ہے یہ لوگوں کی بھی مو بند کرنے کے لئے تاکہ لوگ غلط بات نہ کریں منافقین غلط بات نہ کریں اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں آپ مخالفت صحیح طرح سے دکھائیں ثابت کریں پھر اس کے بعد جواب کا مطالبہ کریں اب میں ان سے سوال کرتا ہوں میری بار یہ بھائی ایک منٹ ہے ٹھیک نا بسم اللہ الرحمن الرحمن میرے محترم ناظرین ان کے اپنے انہوں ہیں ان شیخ صاحب نے یہ دکھانے کی کوشش کیا ہے کہ شیخ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان مخدوش ہوتا ہے بھائی صاحب یہ سب ہی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل ہے نہیں اس شخص کے پاس کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے کہتے ہیں عربی عبارت پر عربی عبارت ہے نہیں اردو کا کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے تو ملاحظہ کریں ان کے اپنے کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبوت پر شک کرتا ہے یہ مصدد احمد بن حنبل ہے یہ جل نمبر پانچ ہے صفت چوالیس ہے حدیث دوہزار آٹسو پینتالیس ہے حدیث بشرت مسلم صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت پر کہتا ہے کہ میں مجنون ہوں مجھے ڈر ہے کہ میں پاگل ہوں نبوت پر شک کرنا کفر ہے نبی کو مجنون سمجھنا کفر ہے پادریوں کو سمجھتا ہے کہ یہ نبی ہے تو یہ ہمیں بتائیں کینکہ کتاب میں نبی کیوں کفر ہے نبی کیوں کفر ہے یہ موضوع سے بالکل مرتبط ہے موضوع کے مطابق سوال نہیں ہے یہ سٹاپ ٹاک آپ کا سوال تکل ہوگی یہ آٹھا ہے نا اس سکرین سے ابھی آپ کٹ دو منٹ اس کے بعد الزامی جواب دے سکتا الزامی سوال تو کر سکتے ہیں شیخ صاحب الزامی سوال کر سکتے ہیں آپ نے دیکھیں اس حوالے سے اتفاق کیا تھا کہ یہ موضوع کے مطابق سوال کریں الزامی سوال کر سکتے ہیں شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں کے حوالے سے ٹھیک ہے نا تو یہ مسند احمد شیعہ کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کا سوال بنتا نہیں ہے اب میں آتا ہوں اپنی باتوں کی طرف سوال کے جواب اگر ہے تو پانچ منٹ مزید لے لو پانچ منٹ میں مزید دے دیتا ہوں چلیں میں اس کو پانچ منٹ مزید دے دستا ہوں شیخ صاحب دو منٹ مزید لے لیں سات منٹ لے لیں اسی سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پر شک کرتے ہیں کہتے ہیں میں مجنون ہوں یہ تو نبی کافر بن گئے اس کا جواب دیتے ہیں سات منٹ لے لیں توفہ اس پر آپ بات کریں گے آپ اس پر آپ بات کریں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے اس پر بات کریں گے ابھی کیوں نہیں جواب ہے نا دوسروں پر اعتراض کر سکتے ہو نا دوسروں کے مذہب پر اپنے جواب نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس وقت موضوع جو ہے اس سے آپ رہے فرار افیار کر رہے ہیں موضوع دیکھیں موضوع یہ ہے کہ یہ الزامی سوال ہے پہ رہا الزامی بنتا ہی نہیں ہے یہ الزامی کیسے بنتا ہے الزامی کیسے بنتا ہے یہ آپ بتائیں ان کا دو منٹ شروع کر رہے ہیں میں خموش ہوں نہیں الزامی کیسے بنتا ہے یہ آوان صاحب یہ موضوع سے نکل رہے ہیں اور آپ انہیں نکلنے دے رہے ہیں نہیں انہوں نے بول لیا آپ واپس لے جائیں جی اپنے الفاظ انہوں نے کہا سامین کے کوئی ایک روایت دکھائیں جس میں ہو کہ رزا سے بیت کی آئیمہ نے رزا سے بیت کی تو ہم نے انہیں اس سوال کا جواب پہلے دے چکے دوبارہ تقرار کی طرف یہ لے جا رہے تین جوابات دیئے تھے کہ آئیمہ کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا خوف اور نہ وہ ان کے لیے کوئی مجبوری بنتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے کتال کیا تھا بیت کے لیے کیا تھا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا آپ اپنا موقع واضح کریں وہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اسی طریقے سے انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ وہ لڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے اور سلیم بن کیس والی روایت کی مخالفت ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی طریقے سے حضرت علی نے اپنے ہاتھ کو روکا اپنے ہاتھ کو روکا یعنی زبردستی بیت ہوتی تھی جو روکانہ ہے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہتے ہیں کہ جی میں جواب دے چکا ہوں میں دواب دے چکا ہوں پتہ نہیں کیا جواب دے رہیں گے اور کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ کے رزاست سے بیت کی شیعہ مذہب میں اتنا تضاد ہے کہ ایک طرف یہ مجبور مان رہے ہیں دوسری طرف یہ اتنا مشکل کشاں مار رہے ہیں کہ حضرت خالد کو دو انگلیوں سے اٹھا لیا ان کے جو ہے نا وہ گردن میں تلوار ڈال دی یہ باتیں کرتے ہیں پھر میں نے حضرت مہدی والی روایت ان کی کتاب حقیقین سے پیش کی تھی جس کو انہوں نے باکر مجلسی کی کتاب کو موتور کہا تھا وہاں سے پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے حضرت مہدی کی بیت کریں گے یہ قدم علیہ رسول ہے جو کفر ہے حضرت مہدی ان کی اس روایت کے مطابق ماذا اللہ کافر بنتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی انہوں نے جواب یہ دیا کہ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو مہر رکھا وہ خصیص ہے خصیص خصیص کہہ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے نبی کے مہر پہ اعتراض کیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کے مہر پہ اعتراض کیا جا رہا ہے حضرت فاطمہ کی طرف سے اختلاف کیا جا رہا ہے یہ تقدم علیہ رسول ہے اختلاف ہے اور اس کو علیہ علی نے کفر کا اماد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے مذہب کے مطابق کافر بنتی ہے اب میرے سوال کی باری ہے سوال میرا یہ ہے دیکھیں ہمارا شرط ان سے تا شرط ان سے یہ تا ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ماذا اللہ چھپا لیا کہ اس کو تم تب تک نہیں دیکھو گے جب حضرت مہدی آئیں گے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتا ہے ان پر اللہ کی لانت ہے اور ماذا اللہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کی حضرت علی نے مخالفت کی ہے قرآن کو چھپا کر اس کا ذرا جواب دیں تارلیں اگر اب یہ آیت آئیں نہیں بس میری یہی سوال تھا اب ان کا یہ موضوع پر رہے کے جواب دیں جواب دے دوں بھائی بسم اللہ الرحمن 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 پہلی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کی کوئی آیت کی تلاوت کیوں نہیں کی اللہ تعالی قرآن میں ایسا فرماتا انہ الذین یکتونہ ما انزلنا من البینیات والہدہ من بعد ما بینناہو للناس بالکتاب والاکہ العالم اللہ ویلعالم اللہ عنون یہ نصارہ کے لئے کہ نصارہ وہ آیات چھپاتے تھے چھپاتے تھے کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں نشانیاں ہیں انہ الذین آتیناہم الكتاب یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم یہ ان کے لئے نہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے لئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا کہ امیر علیہ السلام نے عرض کیا سب کو دکھا دیا صحابہ نے کام اس کی حاجت ہی نہیں ہے حاجت ہی نہیں ہے یہ تو صحابہ نے جو لوٹا دیا نا امیر علیہ السلام کے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے پھر امیر علیہ السلام نے اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں تھی ہیں کہ اگر وہ شیعوں کے ہاتھ میں ہوتا دوسروں کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو اس سے شیع قتل کے لئے آپ کے اپنی کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار پانچ سال تک مکہ میں اپنی نبوت چپاتے تھے توحید چپاتے تھے لوگ بد پر ازدی کر رہے ہیں وہ اس کو چپا رہے ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ سال تک مکہ میں قرآن چپاتے ہیں قرآن کی آیات چپاتے ہیں اپنی نبوت چپاتے ہیں توحید چپاتے ہیں وہ اعلان کسی چیز کا نہیں کرتے چپکے سے لوگوں کو بتاتے ہیں تو اگر اس کے لیے جائز ہے تو امیر المہین علیہ السلام کے لیے بھی جائز ہے آپ نے جو کہا کہ امام مہدی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعت کرے ہیں آپ سے تیہ یہ ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ عربی نصف پڑھیں گے کتاب دکھائیں گے پر سوال کریں گے آپ نے نہ نصف پڑھی ہے وہ کہتا ہے کتاب ہے اس میں ہے حق الیقین میں ہے وہ کوئی حدیث کے کتاب ہے وہ کوئی مسادر میں سے ہے جب آپ نے کہا تھا کہ مسادر سے دکھاؤ حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصیص عربی زبان میں کم کوب ہوتا ہے آپ نے میرے مہر کو کم رکھا ہے آپ نے پہلے سے عربی نصف پڑھیں پر ثابت کریں یہ اعتراض تھا یہ وجہ حکمت بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتا دیا اور منافقین کے مو بند کرنے کے لیے ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مردوں کو کیسے زندگ کرتے ہو تو یہ کہہ دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے طاقت پر رہے روز قیامت پر ایمان نہیں تھا ٹھیک ہے نا ہر سوال انکار کے لیے نہیں ہوتا اعتراض کے لیے نہیں ہوتا بہت سارے سوال ہوتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ان سے جو ہم نے سوال کیا تھا کہ بھائی ایک حدیث دکھاؤ ایک حدیث ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ شیخ صاحب ایک حدیث دکھاؤ کہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام نے رضا کے ساتھ بیعت کیا اپنی رضا کے ساتھ بیعت کی ہے خلافہ کے ایک حدیث نہیں دکھا سکا یہ شخص کہتا ہے میں نے پہلے جواب دیا کب جواب دیا حدیث تم نے کب دکھا دیا تو ہم نے جو بولا ہے کہ ایمان علیہ السلام کو خوف کا قتل نہیں تھا وہ تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ایمان تاہرین علیہ السلام میں نے حدیث پڑھی یہ سب دکھا دیا سوال کریں سوال ان سے یہ ہے شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب ابھی تک آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے قیمہ اتھار علیہ السلام نے اپنی مرضی سے رضا کے ساتھ کسی خلیفہ کو بیعت اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ کے کتاب میں آئیشہ کی حدیث ہے کہ چھ مہینے تک امیر المہین علیہ السلام نے بیعت نہیں کہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ عبو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اہل بکر صلی اللہ علیہ السلام کے نزدیک بکر سے بات کرنا کیوں چھوڑ دی ہے اس سوال کا جواب دی دی مفتی صاحب یہ نا چہرہ دکھا ہوں مفتی صاحب نہیں میں اس کے اندھ دکھا رہا ہوں ان کا مطالبہ میں اس کے اندھ دکھا رہا ہوں اور بھی عبارت دکھا رہا ہوں نہیں نہیں آپ میری بات میری بات میں لائف پروگرام جا رہا ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا آوان صاحب وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا یہ ان کا ٹائم تھا اور ان کو دکھانا جو بھی دکھانا ہے جی میں دکھا رہا ہوں آپ ان کی گفتوں کے دوران دکھا رہے ہیں ساری سکرین کو آپ نے لے لیے آپ اپنی بھاری ٹھیک ہے اب میری بھاری ہے آپ پیچھے کریں چہرہ تو دکھاؤ میری پوری سکرین ہمیں دے میں آپ کی عرض کروں سامنے نہیں آئی پوری سکرین ہٹی نہیں میں یہ کروں جب وہ بات کر رہے ہو تو آپ یہ تین ڈبے ہیں ایک میں جو مقرر بات کر رہتا ہے اتنا مناظر وہ مین پہ لاتے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں شیخ صاحب آجاؤ خود آجاؤ چہرہ دکھاؤ ایک دفعہ آپ آئیں سامنے پھر آپ جب بات کریں شاید فریز ہو گیا ہے آواز آرہی آپ کو آواز کو آرہی ہے مجھے لیکن یہ شیرنگ میری ختم نہیں ہو رہی اس لیے میں دیکھ رہا ہوں اس کو صرف سٹوپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سٹاپ کرنے کی کوشش آگئی آگئی بس آگئی اب میں یہ کہنا جارز کرنا ہوں کہ یہ جب آپ کی باری اس وقت کریں اس طرح سکرین ساری آپ وہ بات کر رہتے ہیں سکرین ساری غیب ہو اس وقت تو علیاری صاحب نظر آتے ہیں میرا نظر آنا تو ضروری نہیں ہے میں تب تک اپنا ان کو اسکرین دکھا دوں گا جو ان کا مطالبہ ہے لائیو جب جا رہا آپ پوری سکرین کو لے لیتے ہیں نہیں ان کا چیرہ آتا ہے عوان صاحب ان کا چیرہ آتا ہے ابھی آپ کو پورا دکھایا تھا ابھی جو سوال کیا اس کا جواب دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ اس کا کریں تو میں لگاؤں ٹائم جی دو منٹ بعد اور ایک منٹ سوال جی عوان صاحب ان سے میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چھپایا تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آیت نہیں پڑی وہ آیت تو نصارہ کے لیے یعنی نصارہ کے لیے قرآن چھپانا جائز تھا ناجائز تھا اور مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا اور نصارہ کے لیے ناجائز تھا یہ عجیب ٹھیک ہے برحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ماذا اللہ چھپایا شیعہ مذہب کے مطابق اور قرآن کی آیت کی مخالفت کی اور قرآن کی آیت کی جو مخالفت کرتا ہے اس کے مطالق علیہ آری کا فتوہ آپ پہلے سن چکے ہیں پھر اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصیص کہا خصیص ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں خصیص کم کو کہتے ہیں وہ ہی نا نبی علیہ السلام پر اعتراض تو کیا نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ نے میرا مہر کم رکھا ہے اور نبی پر اعتراض کرنا نبی سے اختلاف کرنا ماذا اللہ وہ کفر ہوتا ہے تو شیعہ مذہب کے مطابق حضرت فاطمہ نے کفر گیا اس کا انہوں نے کوئی خاطر کا جواب نہیں دیا حضرت مہدی والی بات تو میں نے ان کو دکھائی کہ حق الیقین کے اندر بھی موجود ہے بحر الانوار کے اندر بھی موجود ہے میں دوبارہ سکرین شیئر کر دیتا ہوں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے بیت کرنے والے کون ہوں گے آپ کی سکرین شیئر آپ کی شیئر نہیں ہوتی سوال جواب دے تو شیخ صاحب جو سوال کیا وہ جواب دے تو ٹائم جا رہا جی جی وہی دے رہے نا وہی آپ نہیں ٹائم کے اندر بات نہ کریں حضرت علیہ السلام کی مخالفت کی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سلیم بن کیس والی روایت کی حوالے سے اور وہ بیت جبرن نہیں تھی جبرن بیت ہو جاتی تھی سلیم بن کیس والی روایت کی حوالے سے معلوم ہوتا ہے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں ٹیک ہے اب آجاتے ہیں آگے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شیعہ مذہب کی محتبر کتاب کی روایت کے مطابق حضرت علیہ السلام نے روتے ہوئے دیکھا اور ان سے کہا کہ اگر علی سے بہتر کوئی اور ہوتا تو میں اس سے آپ کا نکہ کرواتا اور اس سے میں نے نکہ نہیں کروایا بلکہ اللہ نے کروایا ماذا اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علیہ جو انتخاب تھے نبی کا اور اللہ کا اس سے راضی نہ تھی اس سے انہوں نے اختلاف کیا رو کے اس کا اظہار کیا اور نبی سے اختلاف اللہ سے اختلاف ماذا اللہ ان کے نزدیک کفر ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کفر کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مذہب کے حوالے سے باقی جہاں تک بات حضرت علی کی بیت کرنے کی چھ مہینے کے بعد بیت تو کی ہے نا بیت تو کی ہے بات تو وہی آ جاتی ہے بظاہر بیت کی ہے میں ان سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ مقرحن بیت نہیں ہوتی مقرحن بیت نہیں ہوتی تھی تو حضرت مابیہ سے کیوں قتال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری بیت ہو گئی میرے سوالوں کے جواب دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے پوچھاتا کہ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھے مینے تک ان کے اپنی کتاب ہے چھے مینے تک ان سے بیعت نہیں کیا اور چھے مینے بعد میں مجبوری میں وہ بائشہ کے الفاظ ہے مجبوری میں بخاری کے حدیث ہے چار آزار دو سے اکتالیس ابو بکر کی خلافت اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک باطل ہے تو اللہ کے نزدیک بھی بات لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بات میرے اہل بیت کی تک زہرہ صلی اللہ علیہ نے ابو بکر سے بات کرنا چور دیا تھا یعیشہ کا اپنا اعتراف ہے اس کا جواب دیا ہے اس شخص نے بالکل جواب نہیں دیا شیخ صاحب کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ کوئی پاس جواب ہی نہیں ہے کیونکہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تنساء اہل جنہ کے نزدیک ابو بکر ظالم ہے اس کی خلافت بات لیں وہ صحیح طرح سے جواب دیتا اس طرح ہے اس طرح اس طرح ہے وہ ان کی باطانوں کی وجہ سے وہ رو رہی تھے نہ کہ امیر المہین علیہ السلام سے کراہت کی وجہ سے کیونکہ آپ جوٹ کہہ رہے ہیں پوری حدیث پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جوٹ کہنا تو آپ کی صیرت ہے جوٹ کے بغیر آپ کی بات ہی نہیں بنتی جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو آپ نے کب وہ حدیث دکھا دی کہ معاویہ سے اس لیے بیعت قتال کیا تھا کہ زبردستی ان سے بیعت لے لے وہ حدیث ہمیں دکھاؤ بھئی یا زبیر نے زبیر نے کراہتن بیعت کیا تھا یہ کسی شیئر کتاب میں موجود ہے کہ اہل بیت اللہ علیہ السلام نے کہا زبیر نے کراہتن بیعت کیا اس کی بیعت صحیح ہے زبیر نے دل سے بیعت کیا تھا ٹھیک ہے نا تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں شیخ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ انہیں جور کیوں مولتے ہیں آپ کو اللہ سے شرم نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ جب ہم نے تیہ کیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی متن پڑھنا ہے اس کے عربی متن دکھانا ہے عربی حدیث پڑھنا ہے اس کا جواب دینا ہے ہم نے آپ سے کہا کہ ایک حدیث دکھاؤ شیخ صاحب کہ اس میں اہل بیت اللہ علیہ السلام یہ کوئی آپ کا اصل موضوع بھی یہی تب بیعت والی کہ اہل بیت اللہ علیہ السلام نے رضا رغمت کے ساتھ خلفاء کے ساتھ بیعت کیوں ایک حدیث نہ دکھا سکے تو آپ کا سارا استدلال ہی بات تلے نا ہم نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی صاحب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے آپ کے کتاب میں ان کی نبوت ہی بات ہے جواب نہیں دے میں نے آپ کو سات منٹ دیا آپ نے نہیں لیا سات منٹ کیونکہ آپ پاس جواب نہیں اب آپ سے سوال یہ ہے کہ پلیز بیربانی کرو وہ معاویہ والی حدیث میں دکھاؤ کہ امیر المولیہ السلام نے معاویہ سے اس لئے لڑائی کی ہے کہ ان سے زبردستی بیعت لے لے تاکہ اقراح کی بیعت صحیح ہو جائے زبیر زبیر نے اقراح کے ساتھ بیعت کیا اس کی بیعت صحیح ہے وہ حدیث ہمیں شیعہ خطب مسادر سے دکھاؤ بسم اللہ کرو جی مفتی عبداللطیف صاحب پاکستان کراچی سے ہیں ہمارے ساتھ یہ پروگرام لائی جا رہا ہے کافی لہنگی کی بیعت چال رہی ہے اور بڑے ہی گرمہ گرم عوان صاحب یہ آپ کو روایت نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی ہے نہیں ساری یہ اس طرح نہیں آتی ہے آپ کا صرف کمپیوٹر کا سارے سکرین نظر آتی ہے پیج جو ہے نا وہ پیسیفک اب نظر آ رہی ہے ہاں آپ پیج نظر آ رہا ہے یہ احتجاج تبریسی ہے ٹھیک ہے حضرت امامیہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی نے مطالبہ کیا یہ ٹائم شروع ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیجیے انہوں نے یہاں لکھا ہے حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امامیہ سے کہا تھا نیچے انہوں نے لکھا ہے یعنی اور تم نے عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے پہلے میری بیت میں داخل ہو جاؤ جس میں سب داخل ہو چکے ہیں پھر میری عدالت میں ان لوگوں پر مقدمہ دائر کرنا ٹھیک ہے تو ان کا مو مانگا مطالبہ ہم نے پورا کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ بھائی آپ کیا کرو میری پہلے بیت کرو حضرت معاویہ سے کتال اسی لئے تھا اگر مجبوراً اگر مقرحن بیت نہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ کیوں کیا تھا کہ ہم نے ان کی احتجاج تبریسی سے ان کا مطالبہ پورا کیا جو ان کی موتبر کتاب ہے ٹھیک ہے نبی علیہ الصلاة والسلام سے اختلاف کیا حضرت فاطمہ نے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت فاطمہ حضرت علی سے نکاح پر ناراض تھی رو رہی تھی انہوں نے مانا لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہتے ہیں آپ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہیں میں شیعہ مذہب بیان کرتا ہوں ان کو جھوٹ لگتا ہے ہی ہی کو جھوٹ لگتا ہے شیعہ مذہب بیان کرتا ہوں تو بھئی میں کیا کروں میں تو شیعہ مذہب بیان کر رہوں میں تو بول رہوں پورا مذہب ہی بات لے تم لوگا اور کہتے ہیں کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ ہمارے اماموں نے رضا خوشی سے بیت کی ہو میں نے ایک روایت نہیں بلکہ پورا شیعہ مذہب دکھایا ہے جس کو یہ جھوٹ گئے رہے ہیں میں نے پورا شیعہ مذہب دکھایا ہے کہ بھائی مجبوراً ایک حدیث دکھاؤ ایک حدیث مجبوراً بیت نہیں تھی اس طرح کہ حضرت مابیہ سے دیکھو مطالبہ کیا جا رہا ہے بیت کا مکرحن بیت کی لی جاری ہے جبرن بیت لی جاری ہے اگر بیت نہ ہوتی تو کیوں مطالبہ کیا جاتا سلیم بن کیس والی روایت کا انہوں نے جواب نہیں دیا زبردستی اگر بیت نہیں ہوتی تو حضرت علی نے کیوں ہاتھ کو خیچا اس کا جواب نہیں دیا نبی کی مخالفت اس کا جواب نہیں دیا حضرت مہدی کی سب سے پہلے بیت کرنے والے نبی علیہ السلام ہوں گے میں نے حوالہ دکھا ہے اس کا جواب نہیں دیا اسی طریقے سے حضرت فاطمہ نے خصیص کا مہر کو ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا وہ ماظر اللہ کافر بنتی ہے شیعہ مذہب کے مطابق اس کا جواب نہیں دیا میرا اب ایک اور سوال ہے ان سے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علی نے امامت کا انکار کیا ان کی مہتبر کتاب القافی کے اندر موجود یہ کہیں گے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ وارہ آپ نے جب تک نہیں دکھائیں گے ہم جواب نہیں دیں عربی پڑھیں گے تو جواب دیں گے میں دکھاؤں گا آپ کے پاس ایک منٹتان ہے دکھا دیتے ہیں جب تک نہیں دکھا دیتے ہیں ہم جواب دینے کے پابند نہیں جو دکھائیں ہم جو آپ دکھائیں جو دکھائیں ہم ان کا جواب دیں جب آپ کی باری آئیت شروع کروں میں شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن انہوں نے ادعایے کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے معاویہ سے اس لئے جنگ لڑاتا تاکہ ان سے زبردستی بیعت لے لیں اس لئے زبردستی کا بیعت اقراح کا بیعت درست ہے انہوں نے جو عبارت دکھایا اس میں یہ تو نہیں تاکہ آپ آکے ادھر زبردستی بیعت کریں میں آپ سے اس لئے جنگ کر رہا ہوں کہ آپ زبردستی آکے بیعت کریں اس میں یہ تھا کہ جیسے لوگوں نے مجھ سے بیعت کی تم بھی بیعت کرو بعد میں آکے تم ادھا کر لینا کہ عثمان کو کس نے قتل کیا اس میں کہاں یہ تھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا جیسے لوگوں نے بیعت کیا تم اسی طرح ان لوگوں کی طرح تم بھی آکے بیعت کرو بعد میں جا کر تم کیا کرو عثمان کے قاتلین کا تم قصاص کا مطالبہ کرو ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان نے قتل کیا آپ سے آپ جو ادھا کر رہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لئے معاویہ سے جنگ کر رہتا ہے کہ اس سے بیعت لی جائے اس نے بیعت سے انکار کیا ہے کیا ہے اس نے اسے لڑا ہے یہ تو جھوٹ نکانا ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہے ہیں اور آپ سے کہا تھا کہ زبیر والی دکھا دینا وہ تو آپ بھول گئے وہ اسے دکھا بھی نہیں سکیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنا ہاتھ کہن چاہے بھئی ایک چار پانچ شخص آپ پر حملہ کرتے ہیں آپ کو گھر سے نکال کے مسجد لے کیا اور وہ آپ کا ہاتھ کینچ رہے ہیں اور آپ ان کو ظلیل کرنے کے لیے کسی بھی وجہ سے آپ اپنا ہاتھ ان کو حوالے نہیں کرنا دے رہے ہیں وہ کینچ رہے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں بیعت کی صحت کی دلیل ہے سبحان اللہ اس کی عقل ہے بھئی کہ تب بیعت صحیح ہے حصیح ہے انہوں نے ہاتھ روکا ہوا ہے بھئی آپ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص آتا ہے بھئی آپ کا آپ کا ہاتھ کینچتا ہے آپ اپنا ہاتھ تو اپنی مرضی سے آگے نہیں کرتے تو یہ دلیل بنتا ہے کہ اس کا وہ کام صحیح ہے اس کا وہ فعل جو حملہ کیا آپ پر وہ صحیح ہے عقل ہے تیری شیخ صاحب آپ نے لوگوں کو بے وقوف سمجھا اپنی طرح یہ کوئی عقل ہے کوئی دلیل ہے اللہ کی قسم بہت افسوس ہے کہ چار پانچ گھنٹے تیرے ساتھ میرے ضائع ہو گیا ٹھیک ہے نا اچھا اب میں نے ابوبکر والی روایت ان کے اپنی کتاب بخاری میں پہلے میں دکھا بھی چکا ہوں ابھی میں نے کوئی روایت نہیں دکھا ہی پہلے میں دکھا چکا ہوں اگر یہ چائن تو دوبارہ دکھا سکتے ہیں کہ اس میں واضح طور پر ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھ مینے تک وہ عائشہ کا قول ہے چھ مینے تک ابوبکر کی بیعت نہیں کی اگر ابوبکر کے بعد میں بیعت کی ہے مجبوری کے تحت اس میں عائشہ کے اپنے الفاظ بھی یہی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ابوبکر سے تو ان کو باطل سمجھتے تھے اگر ان کو صحیح سمجھتے تھے تو وجہ بتاؤ نا شیخ صاحب اس کا کیوں جواب آپ نے نہیں دے رہے کہ تو بیعت کیے وہ بیعت کیے تو مجبوری سے تحت کی مجبوری کہتا ہے اللہ کفر بکنا بھی جائز ہوتا ہے ابھی جو آپ سے سوال ہے ابھی شیخ صاحب سے جو میرا سوال ہے ایک مرتبہ پھر شیخ صاحب ناجائز بیعت ہے گھر میں آگ لے کے آئے تھے انہوں نے ان کو کنچا ہے پر آپ کیسے دلیل لاتے ہیں کہ امیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوکر کے خلافت کو جائز سمجھتے تھے شیخ کے نزدیک یہ تو بہت بڑا ظالم تھے کیسے ان کی بیعت سے یہ ہو سکتی ہے اس کا جواب دینا تھا سامین ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ نے حضرت عثمان سے حضرت معویہ سے جو کتال کیا تھا وہ بیعت کے لئے تھا یہ دکھا دو ہمارے کے دکھا دیا حضرت علی رضی اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تم میری بیعت کرو اس کے بعد کساس عثمان کا مطالبہ کرنا تو کتال تو اسی کے لئے تھا نا جنگ سفین میں اب ان کا انکار ہے اب ان کا انکار ہے یہ ایک روایت دکھائیں جو نہیں دکھا سکتے کہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں جی میں جنگ معویہ رضی اللہ علیہ سے اس لئے نہیں کر رہا کہ وہ میری بیعت کریں ایک حوالہ یہ دکھائیں اپنی کتابوں سے میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اور اب بھی مطالبہ کر رہا ہوں نہیں دکھائیں یہ تمہارا سوال ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تمہارا سوال ہے یہ کہ چار پائیں سوال آپ نہیں کر سکتے پر اس کے بعد سوال نہیں کر سکتے اس وجہ سے یا اس وجہ سے روکا گیا تھا تو بھائی سلیم بن کیس آپ نے خود پڑھی تھی اس میں یہ بات آپ نے خود دورائی تھی کہ جبرن ان کے ہاتھ سے بیعت لی جا رہی تھی ان کے ہاتھ سے جبرن بیعت آپ نے خود یہ الفاظ پڑھے تھے اور وہ اپنے ہاتھ کو خیچ رہے تھے یہ آپ کے اپنے الفاظ یا اندہ ریکارڈیں ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ کیوں روک رہے تھے اپنے ہاتھ کو وہ کیوں روک رہے تھے وہ اسی لیے نا کہ جبرن بیعت ہو جاتی ہے اکراک کے حالت میں بیعت ہو جاتی تب ہی تو اپنے ہاتھ کو روک رہے تھے نا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چھ مہینے تک کیوں نہیں بیعت کی چھ مہینے کے بعد کیوں بیعت کی بھائی بیعت تو کر لی نا بیعت تو کر لی جب بیعت کر لی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ رونے تو اب بات ہی ختم اب بات ہی ختم بیعت نہیں کی نا یا موقف یہ ہے کہ بیعت نہیں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات چھوڑ دی بھائی انہوں نے کس حوالے سے بات چھوڑی آپ پوری روایت پڑھئے گا پھر انشاءاللہ میں جواب دوں آپ پوری روایت جس طرح مجھے مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ پوری روایت بخاری کی پڑھو پھر میر سے مطالبہ کرو پھر اس کے بعد سلیم بن کیس کا یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جواب نہیں دیا بھائی احتجاج تبریسی سے میں نے جواب دیا تھا اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ حضرت علی نے نبی کی مخالفت کی نبی نے روکا لیکن حضرت علی خالص سے لڑے احتجاج تبریسی آپ نے پڑھا تھا میرے سوالوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ جی حضرت علی نے قرآن چھپایا ماذا اللہ قرآن کی مخالفت اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اسی طرح سے امام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ مہر کو خصیص کہا اس پر اعتراض کیا اس سے اختلاف کیا ماذا اللہ یہ کفر ان کے نزدیک اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے نکاح پر رو رہی تھی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیوں رو رہی تھی نبی کا انتخاب تھا کسی طریقے سے حضرت مہدی حضرت مہدی کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے میں نے دکھایا ان کی موتور کتاب حقیقیقین سے کہ کرنے والے نبی علیہ السلام ہوں گے تقدم الرسول حضرت مہدی ماذا اللہ کافر ہوئے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں ہر چیز کا جواب دیتا جا رہا ہوں لیکن میرے کسی سوال کا یہ جواب نہیں دے رہے کسی طریقے سے میں نے نہیں کہا تھا کہ امام جعفر صادق میرا سوال امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنی امامت کا انکار کیا تھا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہتے ہیں کہ جی اصل کتاب دکھاؤ چلو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اصل کتاب ٹھیک ہے نا میں سکرین شیئر کریں تیم ختم ہو گئے 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 وہ آپ نے تیم اسے کٹھائی ہو گیا اس میں دو تیم منٹ ریپلائی کے تھے اور وان منٹ مختصتہ فار قویشن شروع کروں جا تیم سیٹنڈ ہو گئے یہ سیئے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین انہوں نے کہا حدیث دکھا ہو یہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے ابو بکر سے کیوں بات کرنا چھوڑ دی یہ کتاب صحیح بخاری ہے یہ صفحہ نمبر پانچ سو پچاس ہے حدیث نمبر تین ہزار سرانوے اور تین ہزار بیانوے وہ آئیشہ کے حدیث ہے آئیشہ کہتی ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا کہ میرا میراس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوبنتی ہے دے دو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ کماری میراس نہیں ہوتی ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے فغذبت اسی بات پہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس نے جوٹی حدیث بنا دی فغذبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرت ابو بکر فلم تزل مہاجراتہو حتی توفیت تو اس کے بعد ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی آخرت تک ان سے بات کرنا چھوڑ دی تو ثابت وا کہ کس لیے کیونکہ ابو بکر نے ایک جوٹی حدیث قرآن کے خلاف بنا دیا تھا تو اس بات پہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ ناراضتی آخرت تک ابو بکر سے بات نہیں کی اگر ابو بکر کوئی اچھی سمجھتی تھی تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی میراس نہیں راضی ہو جاتی لیکن وہ ابو بکر کوئی جوٹی سمجھتی ہیں اسی لیے وہ ابو بکر سے بات نہیں انہوں نے کہا کہ امام مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت والی وہ حدیث یہ غلط پڑھ رہے ہیں حدیث اس طرح نہیں ہے سب سے پہلے جو ان کی نصرت کرنے والا ہوگا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بیعت نہیں ہے یتتبیع ہوئے یبائعو نہیں ہے اگر بیعت کا الفاظ بھی ہوں یہ حدیث پڑھیں ہم اس کا جواب دیں گے ہر بیعت طاعت کے لئے نہیں ہوتی بہت سارے بیعت ہوتا ہیں نصرت کے لئے بہت سارے بیعت صحیح ہوتی ہے اسی لیے امیر المہین علیہ السلام نے معاوی سے جنگ لڑی ہے تاکہ زبردستی اسے بیعت لے لے وہ حدیث جو آپ نے احتجاج کی پڑھی ہے اس میں کہاں وہ الفاظ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم بیعت کرو لیکن یہ الفاظ کہاں تھے کہ میں آپ سے جنگ اس لے کر رہا ہوں کہ آپ سے زبردستی بیعت لے لوں ٹھیک ہے نا وہ یہ الفاظ تو نہیں تھے وہ آپ جوٹی بنا رہے ہیں جوٹی بات تو آپ کی اپنی بھی ایمانی کی دلیل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے اپنی امامت کا انکار کیا ہے اگر وہ زیدیہ والی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ تو واضح کہ وہ تقیہ کے لیے اس کے فوراں بعد امام علیہ السلام اپنی امامت کا اثبات کر رہے ہیں تو بہرحال میرے محترم ناظرین یہ شخص ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے بھئی لیٹ ہو گیا بھئی چار گھنٹے سے زیادہ ہو گیا نا کافی ہے کافی ہے کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیار آخری دن تو میری ہوگی آوان صاحب آخری سے پہلے آخری سے پہلے انہوں نے کہا تھا جب میں نے ان سے سوالات کیا تھے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احانتیں ہیں ان کی کتابوں میں ان کی جو تکفیر ہیں ان کے کتابوں میں انہوں نے کہا تھا اس کے لئے اگلا مناظرہ رکھ دیں اس مناظرے میں تو یہ باغ گئے جو بھی میں نے ان کے کتاب سے دکھا دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے انہوں یہ جان چڑھا کے میں بعد میں اس پر مناظرہ کروں گا تو ابھی پہلے وعدہ دے دیں اگلے ہفتے اس پر مناظرہ کریں گے شیخ صاحب اگلے ہفتے میں نے کہیں ٹائم دیا ہوا ہے باقی انشاءاللہ آپ سے میں بات کروں گا کس دن آپ نے ٹائم دیا ہے کوئی بات نہیں سرڈیڈے کو نہیں فریڈے کو کرے نہیں میں نے کہیں ٹائم دیا ہوا ہے بھئی پورا ہفتہ ٹائم دیا ہے روز ہر روز ایک دن بھی فارق نہیں ہے میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں مدرس ہوں اور رات کے دس بجے رات کے ایک بجے تم مدرس ہو ٹائم نکالنے کے لیے ٹائم چاہلتا ہے ان کے مدرس میں رات کے دو بجے دروس ہوتے ہیں کیس طرح کہ وہ سب کو پتا ہے اور بھئی رات کے وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم تو رات دن کو ہوتا ہے رات کو کیسے نیکس سٹرڈے کے علاوہ آپ رکھ لیں انشاءاللہ آپ سے بات نیکس فرائیڈے کو رکھتے ہیں نیکس سٹرڈے مطلب آج کیا تاریخ ہے ایک ہفتہ چھوڑ کے دیکھو آپ کہتا ہے سٹرڈے میں آپ نے کسی کو ٹائم دیا جمعہ کو تو ٹائم نہیں دیا جمعہ کی ایوننگ کو جناب کسی کی مصروفیات ہوتی ہیں دروس ہوتے ہیں ایسے تو نہیں آپ کی طرح بس بیٹھ جائیں اسی کام کے لئے چلے بھئی آپ بولو کس آپ بولو اس سٹرڈے کو نہیں اگلے سٹرڈے کو صحیح ہے انشاءاللہ اس پہ کریں گے وہ میں بات آپ کے ساتھ تیہ کرتا ہوں لیکن دو منور میں بات کلنوں پہلے ابھی تیہ کرتا ہے کیونکہ آپ باغ جائیں گے آپ نے آج بھی اسی لئے جواب نہیں دی کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا وہ ایک سال کے بعد بھی جواب نہیں ہوگا تو آپ باغنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی دو ہفتوں میں صحیح ہے یہ اگلے سٹرڈے نہیں اس اگلے والے سٹرڈے مان دیا بھئی ٹھیک ہے آپ کیا پیش کریں گے ابھی دیکھیں ابھی اہل بھائیت علیہ السلام نے کہا کہ اہل بھائیت علیہ السلام شیعہ کتب میں کافر ہیں کافر ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ہم بتائیں گے کہ کس کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں سٹرڈے کو صحیح ہے اگلے سٹرڈے یہ بندہ چلے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ نے آج تو جواب نہیں دیا نا آپ نے جان چھوڑا دیا کہتے ہیں یہ موضوع سے باہر ہے موضوع مالیا نا آپ نے موضوع موضوع کا اقرار کریں موضوع کیا ہے اب ہمارے اگلا مناظرہ جو ہے دو ہفتوں میں اس کا موضوع کیا ہے آپ کے حوالے سے ماذا اللہ اہل سنت کے نزدیک نبی علیہ السلام کافر ہیں آپ کہتے ہیں ان کی بے حرمتی ہے ان کی گستاخی بھی کفر ہے دو ہفتوں میں دو ہفتوں میں صحیح دو ویکس میں آپ میں دو منٹ بات کر دو نا دو منٹ میں بات کر دو دیکھیں محترم سامین یہ جو موضوع تھا انوان تھا الحمدللہ اس کے حوالے سے ہم نے روایات رکھی کہ شیعہ مذہب کے مطابق اہلِ بیت کا ایمان صاحب ہم ان کے آئمہ نے بیت کی ہے غیر منصوص خلیفہ کی اور اس پر انہی نے کفر کا فتوہ لگایا ہے یہ کہتے ہیں مقرحن شیعہ مذہب کہتا ہے کہ نہیں مقرحن بنتا ہی نہیں وہ اس وجہ سے نہیں بنتا ان کو اپنی موت کا پتا تھا ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا اس کہنہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت علی نے حضرت مابیہ سے کتال کیا وہ بھی بیت کے لیے اس کا بھی انہوں نے کوئی روایت نہیں پیش کی کہ وہ بیت کے لیے نہیں تھا اس کے بعد ہم نے دکھایا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق یہ کہتے ہیں یہ طبیعوں کے الفاظ ہیں نصرت کے الفاظ نہیں ہیں یعنی پیر بھی کریں گے ان کے پیچھے لگیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کے اپنے حق و یقین والے نے لکھائے کہ بیت کریں گے ان کے اپنے متراجم نے لکھائے کہ بیت کریں گے نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام حضرت مہدی کی ماذا اللہ حضرت مہدی کافر بنے ان کے نزدی اور اسی طریقے سے حضرت علی نے قرآن کو چھپایا کہتے ہیں کہ نصارہ کے لئے ناجائز تھا حضرت علی کے لئے جائز تھا قرآن کو چھپانا ماذا قرآن کی مخالفت کرنا اس قیلوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علیہ سے نگاہ پر ناراض تھی رو رہی تھی اس قیلوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ جی رو رہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مہر کو خصیص کہا نبی علیہ السلام کے انتخاب کی مخالفت کی مادا اللہ ان کے حصول کے مطابق کافر بنی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اسی طریقے سے ہم نے دکھایا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی امامت کا انکار کیا کہتے ہیں کہ وہ زیدیہ والوں کے سامنے انکار کیا نہیں بائیں بات نقل کر رہے ہیں امامت کا انکار کیا انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اقرار کیا یعنی انکار تو کیا نا انکار تو کیا کسی نبی نے نبوت کا انکار کیا ہے امام جعفر صادق نے ماذا اللہ امامت کا انکار کیا تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے مذہب کے مطابق ماذا اللہ کافر بنتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے دکھایا کہ حضرت حضرت زیر وابی ابھی ہماری بھائی ابھی انہوں نے نئی بات چیڑا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے بیعت کی لیکن انہوں نے کوئی جواب ناظرین اکرام ایک منٹ میں صرف ان کے ایک جملے کا جواب دے دیتا ہوں انہوں نے جو کہا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے مطلق انہوں نے روایت پڑی ہے انہوں نے انہوں نے ادعا کیا ہے کوئی حدیث ودیث پڑی نہیں ہے آپ انکار کریں روایت نہیں ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ حدیث دکھا دیتے ہیں شیخ صاحب دیکھیں آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی امامت کا انکار کیا ہے بلکل ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں ایک بہت وسیب باب ہے اس کو تہوریہ کہتے ہیں تہوریہ قرآن مجید میں موجود ہے بخاری کے اجباب ہے کسی نبی نے اپنی نبود کیا اب آئی قرآن کریم میں بہت سارے ابواب تہوریہ مہم نہیں کہتے ہیں تہوریہ جواب سن لیں شیخ صاحب جواب نے اعتراض کیا ہے جواب سن لوں بھئی دیکھو امام علیہ السلام نے اپنی امامت کا انکار نہیں کیا ہے وہ تہوریہ ہے تہوریہ کیا چیز ہے تہوریہ ایک بہت وسیباب ہے عربی زبان کی فساحت و بلاغت کا اور قرآن مجید کا اجازہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں مثلا ملہدین ہیں وہ آکے یوٹیوب پر کلپ بناتے ہیں قرآن میں یہ جور لکھا ہے حالان کون کو یا حدیث میں یہ لکھا ہے یہ فساحت بلاغت نہیں جانتے ہیں اور یہ شخص بھی اسی طرح آجز ہے علمی لحاظ سے کہتا ہے وہ امام علیہ السلام نے انکار کیا ہے تہوریہ جب ہم آپ کو سمجھا دیں گے تو پھر آپ کے دماغ کھل جائے گا بہت دفعہ قرآن مجید میں تہوریہ کی الفاظ ہوتے ہیں وہ حدیث میں بھی ہے مولی صفدر صاحب دو ہفتوں میں آپ سے ملاقات ہوگی نا صحیح ہے باقے کے لئے تو نہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر دے میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں تاریخ ایوان صاحب کا صفدر صاحب کا اور ناظرین اکرام کا اجازت ہے تاریخ بھائی آپ آرام کرو آپ بھی آرام کرو آج ان کو نین نہیں آئے گی انشاءاللہ آج جو ہے صفدر صاحب صفدر صاحب